اسلام علیکم آج ڈیٹھ ہے 21st of January اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں CES Limited کے دسمبر کے quarterly result کے بارے میں جی ہاں دسمبر کا quarterly result recently company نے announce کیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ company نے اپنے دسمبر کے quarterly result میں کیسا perform کیا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر پہلی بار چینل پر آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوڈیفکیشن ملتا رہے ہیں جیسا کہ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے اس طریقے کی ریگولر ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ریگولر اپڈیٹ کیلئی چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں CES Limited 0.35 روپیس پر یہ کمپنی ابھی ٹریٹ کر رہی ہے اور اگر ہم چارٹ پیٹن پر گور کریں تو کوئی بھی چارٹ پیٹن آویلبل نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں وہیں اگر ہم ایک ہفتے کا چارٹ دیکھیں تو 12% کا پوزٹیف ریٹن ہے ایک مہینے کی اگر ہم بات کریں تو 16% کا پوزٹیف ریٹن دکھایا ہے کمپنی نے اگر ایک سال کا چارٹ دیکھنے کی کوشش کریں تو 95% کا نیگیٹیف گروہ ہے وہیں اگر پانچ سال کی بات کریں تو بھی 95% کا نیگیٹیف گروہ ہے میکسیمم میں اگر ہم جائیں تو بھی 95% کا نیگیٹیف گروہ ہے دیکھیں یہ کمپنی لسٹ کب ہوئی تھی 2009 میں لسٹ ہوئی تھی یہ کمپنی 7 روپے 36 پیسے پہ تو کس انڈسٹری کو بیلونگ کرتی ہے کمپنی IT سے ریلیٹیڈ انڈسٹری کو بیلونگ کرتی ہے کمپنی small cap کمپنی ہے 1 کروڑ کا صرف market capitalization ہے stock ابھی 3,987 پر رینک کر رہا ہے کمپنی پروفائل کی اگر ہم بات کریں تو کمپنی پروفائل دیکھ سکتے ہیں CES limited is engaged in providing information technology enabled services which include business process outsources knowledge process outsources the company operates through two segment IT services and IT enabled services یعنی کہ یہ کمپنی IT services بھی پروائیڈ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ BPO سے related اور ساتھ ساتھ KPO سے related یہ کمپنی سرویس پروائیڈ کرتی ہے تو کچھ اس طریقے سے ویب سائٹ ہے ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں CES limited یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں technology industries دیکھیں کون کون سا industry میں اپنی service پروائیڈ کرتی ہے سارے industry میں پروائیڈ کرتی ہے وہیں اگر ہم بات کریں یہ تو کمپنی کی ویب سائٹ کے بارے میں ہو گیا آپ بات کرتے ہیں valuation کی سیکٹر کا price to earning ratio اگر آپ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں 40.08 ہے وہیں اس کمپنی کا price to earning ratio 0.05 ہے سیکٹر کا price to book value 9.65 ہے وہیں اس کمپنی کا price to book ratio 0.01 ہے shareholding pattern کی اگر ہم بات کریں تو shareholding pattern آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو promoters ہیں promoters کے پاس 7.86% کی holding ہے وہیں اگر ہم بات کریں DIAs کے پاس یعنی Other Domestic Institutions کے پاس 66% کی holding ہے اور وہیں Non Institutional یعنی جو Retail and Other ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ ہے 25% Non Institutional Investor کون ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے Investor جو نہ FIs میں آتے ہیں نہ DIAs میں آتے ہیں وہ Retail کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے amount میں investment کرتے ہیں تو وہ Non Institutional Investor ہو جاتے ہیں تو ان کی holding کتنی ہے 25.16% کی holding ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے Shareholding pattern ہے اگر آپ دیکھیں گے graph میں تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں 66% کی holding ان کے پاس ہے Other DIAs کے پاس 7.86% کی holding ہے اور Non Institutional کے پاس 25.16% کی holding mutual fund insurance company کے پاس کوئی holding نہیں ہے FIS کے پاس کوئی holding نہیں ہے تو اس طریقے سے Shareholding pattern ہے اب Result In کا دیکھ لیتے تو According to Screener.In ہم Result دیکھیں گے CES Limited کا Then ہم Positive Point and Negative Point Then Last میں دیکھیں گے Intrinsic Value Video کو بلکل skip complete Video دیکھیں گے تاک Profit دیکھیں گے Then اس کے بعد Last میں ہم دیکھیں گے Net Profit Net Profit یہ segment ہوتا ہے تو یہ segment ہم دیکھیں گے Net Profit Sales اگر ہم دیکھیں تو 82 کروڑ کا sales بڑھ کر ہو گیا کتنا 98 کروڑ کا وہ ہم بات کریں ان کے Operating Profit 11 کروڑ سے Operating Profit بڑھ ہو گیا 14 کروڑ کا September quarter میں دیکھیں December quarter انہوں نے ابھی تک announce نہیں کیا ہے September quarter ہے last September quarter ہی دیکھ رہے پہلے June quarter میں 8 کروڑ net Profit تھا وہ September quarter میں بڑھ کر ہو گیا 11 کروڑ کا تو کچھ اس طریقے سے ان کا result ہے December کا result ابھی تک فیلحال نہیں آیا ہے جیسے ہی آتا ہے میں آپ کو update کرتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں market competitor market competitor کون ہے Emphasis L&T technology Tata LXC Persistence System Coforge Oracle Danla Platform یہ ان کے market competitor ہے بھی market میں positive point اور negative point کی بات point کھا ہے company almost debt free ہے اور ساتھ company 0.01 time سے اپنے book value پر یعنی بہت ہی سستے valuation پہ اگر company real value ایک روپہ ہے تو company ایک پیسے پر available اتنی سستی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی خرید نہیں رہا ہے وہ negative point کی بات کریں negative point کیا کیا ہے company جو ہے وہ dividend اچھا pay out نہیں کر رہی ہے other income company کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے 16 crore کی ہو گئی ہے اور debtor days company نے increase کر دیا ہے تو یہ negative points ہو گئے اب اگر intrinsic value کی بات کریں تو intrinsic value ہے جیسے دیکھ سکتے according to ticker tape dot in c limited intrinsic value کو sufficient double نہیں ہے return versus fd کی بات کریں تو fd سے اچھا return دیا ہے اس website کی accordingly وہ ہی اگر ہم بات کریں dividend کی تو dividend اچھا payout نہیں کرتی یہ company entry point کی لحاظ سے stock overbought zone میں ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کی خریداری بہت زیادہ کی گئی ہے اور red flag کو نہیں ہے اب اگر میری رائے کی بات کی جائے یہ تو میں بتا دیا جو ہمارے پاس data ہے data کے accordingly میں نے بتا آئے اور اگر میری رائے جانے تو میں یہ suggest کروں گا کہ ایسے stock سے بچ کر رہے جس market capitalization 1000 کروڑ سے کم ہوں تو اس کی market capitalization کیا ہے 1 کروڑ ہے صرف 1 کروڑ کی market capitalization کے stock میں اگر آپ invest کریں تو رسک تو بہت زیادہ ہے رسک بھی بہت زیادہ ہے اور ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے ہو سکتا یہ 35 0.35 پیسے جو ہے 0.35 روپیز اور ہو سکتا ہے کہ 30 پیسے کا stock ہے 10 پیسے پہ آ کر اٹک جائے تو ایسے stocks میں رسک بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کوئی proper data نہیں ہوتا ہے ایسی companies کا تو ایسے stocks سے تھوڑا سا بچ کر رہے اگر آپ investment کرنا چاہتے ہیں تو safe investment اگر آپ نہیں ہے کہ آپ gambling کرنا چاہے تو ایسے stock میں invest کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری ویڈیو CES Limited کے quarterly result کے اوپر ویسے میں دسمبر کا quarterly result اس کا دیکھنا چاہا لیکن دسمبر کا quarterly result ابھی آویلبل نہیں تھا اس وجہ سے میں سیپتمبر quarter کے result سے analyze کر لیا تو ویڈیو اپلوگ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھوڑی سی بھی اگر انفرمیٹیو لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر آ رہے تک چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولی اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تا کی ان فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب اجازت دیجئے خدا حافظ ملتا